منطقہ ہارا میں خون خار چمگادر کی ایک خاص قسم پائی جاتی ہے جو سوئے ہوئے جانوروں کے جسم میں سراغ کر کے اس کا خون چوس لیتے ہیں اور جانوروں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی ان کے خون چوسنے سے خطرناک ویرسز بھی انسانوں اور جانوروں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں جو بعد میں یہ ویرس پھیل جاتے ہیں اور دنیا میں بہت بڑی تبہائی کا بیس بنتے ہیں نمبر دو کتوں کا قبرستان جی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انسانوں کے قبرستان تو ہیں لیکن کتوں کے بھی قبرستان ہیں جی فرانس کے شہر پیرس میں واقعے کتوں کا سب سے بڑا قبرستان ایمنی ریس ہے جہاں چالیس ہزار سے زیاد کتے دفن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کتوں کا قبرستان ہے جہاں کتوں کو دفن کیا جاتا ہے یہ رسم غلط ہے یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں یہ سائیڈ میں ریڈ بٹن ہے اس کو دبا دیں نمبر تری ہر سال لاشوں کو قبروں سے نکالنے والا انڈونیشن قبیلہ آج میں آپ کو ایک حیرت انگیز قبیلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو دل تھام کر بیٹھیں یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو اپنے لوگوں کی لاشوں کو ہر سال قبروں سے نکال کر ان کی یاد کو تعدا کرتے ہیں یہ مماسہ نامی قبیلے کے لوگ ستمبر کے ابداعی ہفتوں میں لاشوں کو ان قبرستان سے نکال کر دوبارہ گھروں میں لاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مقامی رسم و رواج کے مطابق لاشوں کو ہنود کر کے دفن کرتے ہیں اس لیے ان کی ممیہ طویل عرضے تک بھی خراب نہیں ہوتی تہوار کے دوران گھر لے لاشوں کو غسل دے کر انہیں نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان لاشوں کو زندگی میں جس چیز سے بھی شوق ہوا کرتا تھا مثلا فیشن، اینک، گھڑی، وغیرہ وغیرہ ان کے شوقیاں کام کو ان کی ڈیڈ بارڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے مثالہ لگا کر دفن کیا جاتا ہے انڈونیشیا کے صوبے جنوبی سلاویسی میں لاشوں کو قبروں سے نکالنے کی تقریبات کا سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے یہ رسم مذکورہ صوبے کے توراجہ نامی علاقے میں جاری رہتا ہے توراجہ کے لوگ ہر سال لاشوں کو قبروں سے نکالتے ہیں ان تقریبات کو جشن کے طور پر منعیا جاتا ہے اس رسم کو مقامی زبان میں مینین کہا جاتا ہے توراجوں کے باسیوں کا تعلق ویسے عیسائی مذہب سے ہے اور وہ اپنے لاشوں کو عیسائی مذہب کے دھرواج کے مطابق تفن کرتے ہیں تاہم ان کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے نمبر فور جلاد پرندہ شرامک ایک ظالم پرندہ ہے جسے جلاد پرندہ بھی کہتے ہیں یہ شکار کرتا ہے اور شکار کو نیم جان کر لیتا ہے اور اس کا دم توڑتا ہے تاکہ پرندو کو تڑپتا ہوا دیکھ کر یہ بہت خوش ہو جب شکار تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا شروع کر دیتا ہے اور سیکنڈز میں شکار کو کھا جاتا ہے نمبر فائیو فین لینڈ ہزاروں جھیلوں اور جزیروں کی سرزمین کے طور پر معروف فین لینڈ جس میں آستان تیہتر دن تک سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے جبکہ موسم سرمہ میں اس علاقے میں سورج سرے سے تلو نہیں ہوتا اسی بنا پر یہاں کے مقامی لوگ گرمیوں میں کم جبکہ زردیوں میں زیادہ سوتے ہیں نمبر سکس بہارت کے ریاست پرتاب گڑ کے ہندو مہاراجہ نے ایک جنگ میں ریاست گروارہ کے ہندو راجہ کو شکاست دی اور شکاست دینے کے بعد ایک گدڑ کو تاج پہنا کر بہارام برس تک ریاست گروارہ کا راجہ بنایا وہ اکل مند انسان تھا یا بے وکو یہ آپ کومنٹ میں ضرور بتانا نمبر سیون سب سے چھوٹا کیڑہ سب سے چھوٹا کیڑہ امیبہ ہے جس کی لمبائی ایک انچ ہوتی ہے یہ تلابوں اور جھوڑوں میں پایا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا کیڑہ ہے نمبر ایٹ شیشے کا سام شمالی امریکہ میں شیشے کا سام پایا جاتا ہے جسے پڑکڑنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو جیسے ہی چھوا جاتا ہے یہ خود با خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے نمبر نائن درختوں پر چڑھنے والے بکرے اسٹریلیا کے بعض علاقوں میں بکرے پایا جاتے ہیں جو مچھلیاں بھی کھاتے ہیں اور درختوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں نمبر ٹین دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی کا نام موردی گون ہے جو دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہے جس کی لمبائی ساڑھے تین میٹر ہے اور اس کا وزن ایک سو پینتیس کلو گرام ہے یہ چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچوں کو زندہ نگل جاتی ہے نمبر الیون سینگوں والے مینڈک برازیل میں ایسے مینڈک پایا جاتے ہیں جن کی آنکھوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں اور وہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں اگر گھوڑے کو کٹ لیں تو گھوڑا موقع پر مار جاتا ہے نمبر ٹویل چھوٹا بندر جنوبی امریکہ میں ایک ایسی نسل کا بندر پایا جاتا ہے جس کی لمبائی تقریباً ساڑھے پانچ انچ ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے نمبر تھارٹین حیرت انگیز کیڑا لوبسٹر ایک کیڑے کا نام ہے اور اسے حیرت انگیز کیڑا بھی کہتے ہیں جس کی لمبائی تقریباً پانچ انچ ہوتی ہے یہ دنیا کا حیرت انگیز کیڑا ہے نمبر فورٹین گونگا پرندہ یہ پرندہ سارس نام رکھتا ہے اور یہ بولتا نہیں ہے اسے گونگا پرندہ بھی کہا جاتا ہے اور جب اڑتا ہے تو آوازیں بھی نہیں نکال سکتا اس لئے اس پرندے کو گونگا پرندہ کہتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور کومنٹس میں نیچے اپنی رائے ضرور بتائیں اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں